ہیلو ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی آریجن اور ہسٹری آف لائف یعنی کہ لائف کی ہسٹری کیا ہے اور لائف کا آریجن کیا ہے لائف آریجنیٹڈ ان پری کیمبین پیریڈ پری کیمبین پیریڈ میں یہ آریجنیٹ ہوئی ہے ایباوٹ فور بلین یئرز اگو چار بلین یئرز پہلے اکارڈنگ ٹو ریشین ایولوشنیسٹ ریشیا کے ایولوشنیسٹ کے مطابق اپیرن نائنٹین سکٹیئر تیر آرٹو سکولز آف تھارس رگارڈنگ دی ٹیفنیشن آف لائف یعنی کہ لائف کی اورجنیشن کے بارے میں دو سکولز آف تھارس ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے آ جاتے ہیں یعنی کہ دو طرح سے سوچتے ہیں لوگ کہ یہ اس طرح لائف کی اورجنیشن آ جاتی ہے پہلی آ جاتی ہے جی آئیڈیالیزم اور دوسری آ جاتی ہے مٹیریالیزم آئیڈیالیزم گون سے یہ آ جاتی ہے اکارڈنگ ٹو آئیڈیالیسٹ لائف اس سوپر نیچرل فورس یعنی کہتے ہیں کہ لائف ایک سوپر نیچرل فورس ہے اور اس کا سپرچول اورجن ہے جسے ہم ایکسپریمیٹس کے ذریعے نہیں پتا چلا سکتے ہیں نیکسٹ اس کے بارے میں کہا ہے پلیٹو نے پلیٹو کال لائف ایز سائیکی کہ اس نے لائف کو ایک سائیکی کا ہے جس کا لیٹریلی میز ہے سول جسے ہم روح کہتے ہیں ایرسٹوٹل کال لائف ایز انٹی لیکی ایز لائف اس بکاز آف سم وائٹل فورس بٹ ہیڈیڈ ناٹ ایلیبوریٹ اس وائٹل فورس کہتا ہے کہ ایرسٹوٹل نے اس کو انٹی لیکی کہا ہے کہ لائف بکاز آف سم وائٹل فورس کی وجہ سے اورجنیٹ ہوئی ہے بٹ ہیڈیڈ ناٹ یعنی کہ اس نے اس کو پھر ایکسپلین نہیں کیا کہ کون سی وائٹل فورس ہے اکارڈنگ ٹو سم ریلیجیس کالرز کچھ ریلیجیس کالرز کی اکارڈنگ لائف is an immortal soul یعنی کہ لائف ہو ہے جو کہ ختم نہیں ہو سکتی immortal ہے دوسرے دیکھ لیتے ہیں دوسرے جو کہے کس طرح سوچتے ہیں لائف کے بارے ہیں امائنو ایسٹ شوگر نیوکلیوٹس ٹائٹس جو کے موجود تھے پہلے وہ جو ہیں پری بیارٹک سیڈیمیٹس میں موجود تھے وہ سمپلر ان میں جب ریپلیکیٹنگ کی ریپلیکیشن کی ایبیلٹی ڈیویلپ ہوئی ہے تو انہوں نے لائف اورجینیر کیا سچ از ڈی این اے آرنے انزائم ایڈسیکٹرہ ٹو انزپ ڈی این اے انہیڈر ٹو ریپلیکیٹ آرلیٹ دے نیوکلیوٹس ٹائٹس انفرمیشن یعنی کہ ان میں ڈی این اے آرنے کا وجود آیا ہے اور یہ سمال اینیمل یعنی کہ سمال اینیمل میں یہ کنوارٹ ہوئے ہیں یعنی کہ یہ ان کا کہتے ہیں کہ یہ سمال جو مالیکیول ہیں امائنو ایسٹ شوگر نیوکلیوٹس یہ ایک ریپلیکیشن کی جنریشن ہوئی ہے یعنی کہ یا ریپلیکیٹ یہ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو گئے ہیں یعنی کہ سمال مالیکیول جو ہیں اکارڈنگ ٹو موسٹ ایفولوشنری بیالوجیس دی پریزنڈے ویریڈ فارم آف لائف آف پلانیٹ ارث ہیب ایوالڈ یعنی کہ بہت ساری فارم ایوالڈ ہو چکی ہیں دیورنگ پاسٹ سیٹری آف آرث بائی انڈرگوئنگ فالوینگ یعنی کہتے ہیں کہ دیورنگ پاسٹ سیٹری آف آرث اس لئے کچھ سیٹری میں آرث کی انڈرگوئنگ ٹو سٹیپ ایولوشنری پراسس یعنی کہ ایولوشنری پراسس ٹو سٹیپ میں ہوا ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو میٹریلزم ہے وہ کس طرح کہتے ہیں کہ کیسے لائف کا اورجینیشن ہوا ہے فارس ٹیپ آف ایولوشنری انکلوڈز پہلا جو کہتے ہیں جو فارس ٹیپ آ جاتے ہیں انڈرگوئنگ کیمیکل اور ملیکیولر ایولوشن اور ایولوشن اور ایولوشن آف لائف یہ اس کا پہلا آ جاتا ہے انکلوڈ ڈیولومنٹ آف نان لیونگ میٹر انٹو لیونگ میٹر آر ایولوشن آف نان لائف انٹو لائف دیورنگ دس ایولوشن اس ایولوشن میں جو کہتے ہیں نان لیونگ جو ہیں وہ لیونگ میٹر میں ایولوٹ ہوتے ہیں یعنی کہ چینج ہوتے ہیں سب سے پہلے اس میں کہتے ہیں جو پہلے سٹیپ میں اس میں کہتے ہیں کہ elements elements کیا ہیں جو elements ہیں وہ جوڑ کے انہوں نے کیا فارم بنائی ہے ایٹمز کی فارم بنائی ہے simple inorganic molecule پھر بنائی ہے the elements evolve into simple inorganic matter جو elements پھر وہ evolve ہوئے ہیں simple inorganic matter میں organic micro molecule یعنی کہ اس کے بعد میں organic micro molecule بنائے ہیں simpler inorganic molecule give origin of organic molecule like amino acid and example amino acid یعنی کہتے ہیں کہ simpler جو inorganic ہے وہ organic میں change ہوئے ہیں جس کی example میں آ جاتا ہے amino acid اور پھر amino acid جا organic molecule وہ کس میں change ہوئے ہیں وہ organic micro molecule میں change ہوئے the micro molecule develop into micro molecule like protein by self assembling process یعنی کہ جو آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں کہ protein کا جو building block ہے وہ amino acid ہوتا ہے اور amino acid سے protein بنائے یعنی کہ organic micro molecule micro molecule چھوٹے molecule سے micro molecule بڑے بنے ہیں اور یہ کیسے بنے ہیں by self assembling process یعنی خود بخود بنے ہیں self خود کو انہوں نے ایک assemble کیا ہے اور بنے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں e-beards e-beards کیا ہو جاتے ہیں یعنی کہ macro molecules جو ہیں وہ e-beards میں convert ہوئے ہیں certain macromolecules develop the ability of self duplicating process یعنی کہ خود بخود replication یعنی کہ ایک سے دو دو سے چار میں یہ ان کا جو process شروع ہوئا ہے تھی aggregated to form first primitive living system called e-beards اور macromolecules نے پھر بنایا ہے e-beards جو کہ پہلا living system آ جاتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں جی procreates procreates یعنی e-beards سے پھر procreates بنے e-beards evolve into procreates cells it form kingdom monera اس نے پھر kingdom monera کی بنیاد رکھی یعنی کہ جو procreate ہے وہ سب سے آخر میں e-beards سے procreate بنے اور پھر ان سے kingdom monera بنائے اس کے بعد ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں جی second step second step کیا ہے organic and biological منیرا جب بن چکا ہے تو اس کے بعد کیسے origin life کا ہوا ہے اس کے بعد سے جو organism اس کے بعد بنے وہ کیسے بنے second step of evolution was started from end of chemical evolution یعنی کہ جو chemical یا inorganic سے جب organic میں آئے ہیں منیرا بن چکا ہے kingdom منیرا اس کے بعد کیسے ہو ہے the concept of organic evolution tells us that all varied kinds of plants and animals have evolved from earlier farms یعنی کہ کہتے ہیں کہ جو organic evolution کا concept ہے وہ میں کیا بتاتا ہے کہ various یعنی مختلف plants کی اور animals کی فارم کہا سے بنی ہیں earlier farms جو پہلے فارم تھی by natural and gradual but continuous changes naturally اور continuous یعنی لگتار changes کی وجہ جو ان میں آتی گئیں changes اس کی وجہ سے بنی according to stebbins 1976 stebbins کے مطابق انی سے چہتر میں organic evolution is a series of partial and complete یعنی کہتا ہے کہ organic evolution ہے وہ series ہے continuous لگتار series ہے partial and complete یعنی کہ تھوڑی یا complete and irreversible transformation of genetic material یعنی کہ کہتا ہے جو reverse نہیں ہو سکتا اس کی genetic material composition of population یعنی کہ تھوڑا تھوڑا change جاتا گیا کس میں genetic material میں جو کہ reversible نہیں تھا اس میں change جاتا گیا تو اس کی وجہ بنی origin یعنی نی سویش اس طرح بنتی گئی یہ کس پر من اثر کس پر یہ تھا اس کا اثر کس پر تھا کہتا ہے کہ انوارمنٹر پر میلی بیس کرتا تھا کیونکہ انوارمنٹ کی وجہ سے جو اس کو انوارمنٹ جہاں پر وہ فٹ ہوتا تھا جگہ ملتی تھی جہاں پر وہ رہ سکتا تھا آسانی سے وہیں پر وہ اپنی سپیشی گروت کرتا تھا اور وہ ہی چینج اس میں آتے تھے اس ارگنزم میں آ случ یعنی کہ انوارمنٹ میں جو چینج آتے ہیں ان کی عیس کو آemas کہتے ہیں جو کو مخصوص عیبیٹیٹ یعنی کہ پلیس میں جو چینج آتے ہیں انوارمنٹر یعنی کہ ہیبیٹیٹ جو وہاں پر موجود ہوتے تھے ان کو ایک نیج پھر ملتی تھی وہ اور زیادہ اپنے آپ کو بیسٹ کرتے تھے اس انوائرمنٹ کے مطابق اور چینجز ان میں آتی تھی ایوولوشن کے دروان کچھ جو انوائرمنٹل ان پر سٹریس تھے یعنی کہ جو اس میں کنڈیشن آرش کنڈیشن آتی ہیں یعنی کہ کہتا ہے کہ جب ان پر سٹریس آتا تھا جو آرٹوٹراف تھے ایٹروٹراف تھے ان ایرابک اور ایرابک پروکریار تھے وہ کینڈم منہیرہ کے وہ کس میں انہوں نے کیا کرنے لگے سمبیارٹک ریلیشنشپ کرنے لگے یعنی کہ سمبیارٹک آپس میں ریلیشن انہوں نے بنایا اور پھر وہ ایوارڈ ہو گئے انٹو پروکریاتک پلانٹ یعنی کہ وہ پروکریاتک پلانٹ میں پروکریاتک پلانٹ انڈ انیمل میں کنوارٹ ہو گئے یعنی کہ جو آٹوٹراف ایٹروٹراف تھے وہ آپس میں جڑتے گئے اور خود کو اس کے انوائرومیٹ میں ایڈجیسٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے تو وہ کس میں کنوارٹ ہو گئے کنگڈم پروٹسٹ میں وہ چینج ہو گئے یعنی کہ یوکریاتک پھر آگے سے بننے لگے لیٹر آن کنگڈم پروٹسٹا انڈ اوگیو اوریجن ٹو تھری کنگڈم اس کے بعد جو کنگڈم پروٹسٹا تھا اس سے تین نئے کنگڈم اوریجنیٹ ہوئے جس میں آ جاتا ہے فنجائے پلانٹی اور انیملیا بائی ایڈاپٹیو ریڈیشن ہے کلیڈو جینیسز ایڈاپٹیو ریڈیشن یا کلیڈو جینیسز کے یعنی کہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں آرکیو بیکٹیریا اور یو بیکٹیریا جو کہ آ جاتے ہیں پروکریاتک یونی سلولور اور یہ بھی پروکریاتک یونی سلولور اس سے کیا بنی ہے سمبیاتک انہوں نے ریلیشنشپ کیا ہے اور اس سے پروٹسٹا بنائیا ہے کنگڈم پروٹسٹا اور پھر کنگڈم پروٹسٹا سے کیا بنی ہے ایک کنگڈم پلانٹنگ کا لکھ لائے ایک انیملیا کا نکلائے اور ایک فنجائے کا کنگڈم نکلائے جو کہ ملٹی سلولور جوکریہارز ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پساندہ آئی ہوگی مارے چینل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ کرنا نہ بولیے گا